بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میڈیسن ان خوادین کے لئے جو بہت سی پروبلم کو فیس کر رہی ہیں صرف اپنے ہارمونز کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ڈائن تھارٹی فائف ٹیبلٹ ڈائن تھارٹی فائف بہت زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے آج اس کی بینیفیٹ، یوزیج، کاؤزز، کانٹر انڈیکیشن سب کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اگر میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبانا تو بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ ایسی انفرومیٹی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کسور میڈیکل ورلڈ 0.786 کے پلیٹ فارم سے ڈائن تھارٹی فائف ٹیبلٹ ایک ہارمون بیس میڈیسن ہے اس میں دو فارمولے یوز کیے جاتے ہیں ایک ایتھونائل ایکسٹر ڈیول جو کہ 0.35 مل میکرو گرام ہوتا ہے اور دوسرا سکرو ٹیرون جو کہ 2 ملی گرام کا ہوتا ہے اور اس کو بائر کمپنی بناتی ہے اب ہم ٹیبلٹ ڈائن تھارٹی فائف کی یوزز کو اگر دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ ٹیبلٹ ہارمونز کے لئے ہوتی ہے کسی بھی قسم کی فیمیلز ہارمونز ایم بیلنس یا جسٹو بینس ہونے کی وجہ سے جو کمپلین سامنے آتی ہے اس میں یہ بہت آسانی سے یوز کی جاتی ہے جیسے چہرے پر بالوں کی افضائش کا ہو جانا ایکنی کا ہونا اور پی سی اوڈی میں تو ڈائن تھارٹی فائف ٹیبلٹ کا بہت ہی اہم رول ہے منسس کا زیادہ آنا درد کے ساتھ آنا پیرس یا ہارمونز کا ڈسٹو بینس ہونے کی وجہ سے منسس کا بلکل بند ہو جانا اس میں بہت اہم کے دار اس کا ادا ہوتا ہے چلیں دیکھتے ہیں ٹیبلٹ دائن تھارٹی فائف کو ہم کتنے عرصے تک یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ٹیبلٹ دائن تھارٹی فائف کو پی سی اوڈی میں ڈاکٹر کی سب سے زیادہ پرسکرائب کی جانے والی میڈیسن ہے یہ ایک ہارمون بیس میڈیسن ہے اس لیے اس کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کے سجست کرنے پر ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر پیشنٹ کی کمپلیٹلی ہسٹری لینے کے بعد ہی ٹیبلٹ کو تین سے چھ مار کے لیے سجست کرتا ہے ان چھ مار کے عرصے میں اس کے بعد چھ مار کا جیسی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر اس میں ایک بریک دیتا ہے تاکہ دکھا جا سکے کیونکہ پیرز سرگلر ہوئے یا نہیں ہوئے یا جو بھی کمپلین ہے وہ بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن اگر ایکنی ہے یا فیشل ہیئر کا پرابلم بہت زیادہ ہے جو ہمیں ٹیبلٹ دائن تھارٹی فائف یوز کرنے سے پہلے ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ ٹیبلٹ دائن تھارٹی فائف کانٹرسپٹیو میڈیسن ہے یعنی اس ٹیبلٹ کو وقف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ کیس جہاں پیشنٹ کو کنسیونگ کی خواہش ہوتی ہے وہاں ہم فیزیشن جو ہے اس کو یوزیج کو بہت کم کر دیتے ہیں اب ہم اس کے سائیڈ افیکٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں اگر ہم دائن تھارٹی فائف کے سائیڈ افیکٹ کو دیکھیں تو اس کے امپورٹن سائیڈ افیکٹ میں جو ہے ویڈ گین ہو جانا یعنی وزن کا بڑھ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ بریس ٹینڈرنس یعنی سینے میں تناؤں کا ہونا بلوٹنگ ہونا اور کئی دفعہ موٹ چینجز اور اس کے ساتھ ہیڈ ایک جیسی جو ہے کمپلین بھی دیکھنے میں آئی ہیں اور اس کا اگر ہم سی ویر سائیڈ افیکٹ کو اگر ہم دیکھیں جو ایک اہم سمٹم ہے وہ ڈیپ وینز میں کے اندر جو ہے بلوٹ کی کلوٹنگ کا ہو جانا اسی وجہ سے یہ میڈیسن صرف اور صرف ڈاکٹر کی پرسکائب کرنے پر ہی یوز کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے آگے ہم اس کی کانٹر انڈیکیشن کی بھی چلیں بات کر لیتے ہیں اور کانٹر انڈیکیشن میں سب سے اہم یہی ہے کہ پریگنٹ مومن اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتی ایسی مدرز جو فیٹ کروا رہی ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ سب وہ مریض جو لیور ڈیس آرڈر میں مبتلا ہیں یعنی کسی بھی قسم کی لیور کی پابلم ہونے ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ٹیبلٹ ڈائن ٹھاری فائف کو ہرگز یوز نہ کریں وہ افراد جو ڈائبیٹک ہیں وہ بھی اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے امید ہے آپ کو ٹیبلٹ ڈائن ٹاری فائف تھوڑی ڈیٹیل میں سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے یا آپ کو کچھ جاننا ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو ضرور مجھے پھر کومنٹس کریں اور آگے آپ سے صرف یہ ہی کہوں گی کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے زندگی ایک انمول نعمت ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ